ہیلو ایوریون ونکم بیک ٹو میر چینل آج میں آپ کے ساتھ مورال لاک بیس شیئر کرنے جاری ہوں بہت ہی زبردست ہے بہت ہی لانگ لاسٹنگ ہے وارٹرپروف ہے سو اس بیس کو یوز کر کے آپ اپنی میک اپ کو لانگ لاسٹنگ اور وارٹرپروف کس طرح سے کر سکتے ہیں فل انفرمیشن شیئر کروں گی بٹ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے شیئرل میں ڈیو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور جو بیل آئیکن ہے اسے ضرور پریس کر لیں تاکہ جتنی بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں تاکہ پیس میرا نوٹیفکیشن پہران آجائے چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سو ویورز میرے پاس یہ جو بیس ہے مورال بیس ہے وارٹرپروف ہے لاؤ لاسٹنگ ہے اس کو لاک بیس کہا ہے اس لئے جاتا ہے کیونکہ جب آپ کو اسی بھی بیس بہت زبردستی بناتے ہیں اس کے بعد وہ لاک ہوتی ہے یا نہیں تو آپ کو یہ ٹینشن رہتی ہے اس کے لئے آپ فکسنگ پاورڈر یوز کرتے ہیں لوس پاورڈر یوز کرتے ہیں ڈیفرنٹ پرینٹس کے بٹ یہ جو بیس ہے بہت زبردستی ہے بہت پروفیشنل یوز ہے اس کے علاوہ اس کو یوز کر کے اپنی بیس کو آپ لاک کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو سوائٹنگ کا اگر ایشو ہے یا پھر آپ کی بیس خراب ہو جاتی ہے تھوڑی ہی دیر میں یا پھر اگر آپ بیس بنانے کے بعد کہیں بھی جاتے ہیں دو سے دن گھنٹے میں آپ کے فیس پیس پیس پیسٹس آنا پڑ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کی بیس میں ڈیفرنٹ ٹائپ کے جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں تو اس بیس کو یوز کر کے وہ سارے ایشوز آپ کے سالف ہو سکتے ہیں سو یہ جو بیس ہے اس طرح کی اس کی پیکچنگ ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح کی اور اس کے علاوہ مارکٹ میں اس میں ڈیفرنٹ شیڈز بھی ایزلی ایویلیبل ہے یعنی کہ آپ کے سکن ٹون کے چوئس کے حساب سے آپ ایزلی یوز کر سکتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ شیڈز مل جاتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے ساتھ میں یہ بھی شیئر کرتی چلوں جو شیفر بیس ہوتی ہے اسی طرح سے اس کا بھی ریزلٹ ہوتا ہے اگر آپ نے شیفر بیس اس کی ہے تو یہ بیس بھی آپ کو بہت پسند آئے گی بٹ اگر اس کی بات کی جائے تو شیفر بیس آپ کو مارکٹ میں تھاوزن یا اس سے اوپویل رہی ہے بٹ یہ جو بیس ہے تھوڑی سی زیادہ یعنی تھوڑی سی ایکسپینسیو ہوتی ہے اس ریف ٹو ہنڈرڈ یا ٹری ہنڈرڈ کا ڈیفرنٹس ہوتا ہے یعنی کہ یہ جو بیس ہے اس کی مارکٹ میں پرائس ٹو ہنڈرڈ ٹو 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 ٹنین ہنڈرڈ کے انڈر آپ کو یہ مل جاتی ہے یعنی جو شیفر بیس ہوتی ہے اس سے تھوڑی سی ہی یہ ایکسپینسیو ہوتی ہے شیفر بیس بھی بہت ہی زبردست لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے کس طرح کی ہوتی ہے میں پہلے بھی ویڈیو اس پہ بنا چکی ہوں اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو لنک منٹ رسکرپشن میں دے دیا ہے اس لیے وہاں سے جا کے آپ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں سو مارکٹ میں ڈیفرنٹ برینڈز کی بہت ہی زبردست پروفیشنل بیس آتی ہیں یعنی کہ آپ کو اسے بھی پروفیشنل بیس بائی کرنا چاہتے ہیں جیسے کرائل آن ہے بہت ہی پروفیشنل یوز ہے اس کے علاوہ سیلونز میں بھی کافی زیادہ یوز کی جاتی ہے تو شاید ہی ایسا کوئی سیلون ہوگا جہاں پہ کرائل آن کی بیس نہ ہو اور اس کے علاوہ جس طرح سے شیفر بیس ہے اور یہ لانگ بیس ہے یہ بھی سیلونز پہ کافی زیادہ یوز کی جاتی ہے اگر آپ کا سیلون گھر پر ہے یا نیو اوپن کیا ہے یا پھر آپ کوئی لانگ لاسٹنگ وارٹرپروف بیس ٹرائے کر رہے ہیں ٹرائے کر کر کے تھک چکے ہیں اتنی ساری بیسز یوز کی ہے لیکن اس کا ریزلٹ آپ کو نیگٹیو ہی ملا اگر آپ بیسٹ ریزلٹ کے ساتھ کوئی بیس یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ شیفر کی بیس یا کرائلون کی بیس یا اس طرح کی لاغ بیس کو یوز کر کے بہت ہی زبردست بیس کریئٹ کر سکتے ہیں اپنی کوئی سی بھی میک اپ کے لیے اس کے علاوہ یہ جو میرے پاس نمبر ہے ایم ایس ٹھارٹی ایٹ یعنی کہ اس کو میں شو کرواؤں گے آپ کے ساتھ کس طرح کا ریزلٹ ہے اور اس کے علاوہ اس کا جو نیٹ ویڈ ہے سکسٹی فور گرام ہے اور اس کے علاوہ یہ جو فارمولیٹڈ ایس جرمن ہے اس طرح کی جو بیسیس ہوتی ہے جو ڈیفرنٹ کنٹریز میں باکی زیادہ یوز کی جاتی ہے بہت ہی ایفیکٹیو ریزلٹ رہتا ہے اور اس کے علاوہ آپ اپنی چوئس کے حساب سے ٹون وائس یوز کر سکتے ہیں اس کو اندر سے اس کی بات کی جائے تو اس کی پیکیجنگ کافی زبردستی ہے اس کے علاوہ اس کا جو کیپ ہے وہ بھی ٹائٹلی کلوز ہو جاتا ہے تو کافی زیادہ اشوز رہتا ہے اگر آپ کا کیپ لوز ہوتا ہے یا کوئی بھی پرابلم ساتی ہے تو پھر کافی زیادہ پیکجنگ میں بھی مسئلے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اچھی سی فیل ہوتی ہے آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے گلاس پیکجنگ ہے اور بہت ہی اچھی سی لگتی ہے اس کے علاوہ اس کے بیک سائد میں انگریڈن مینشن ہوئے ہو ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ بہت ہی زبردست سا اوئل کنٹرول کرتی ہے آپ کے فیس کا اس کے علاوہ اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آل ٹائپ سٹیبل سکن ہے یہ یعنی کہ آل ٹائپ سکن پہ سوٹ کرتی ہے اگر آپ کی سکن آئیلی ہے اگر آپ کی سکن درائی ہے اگر آپ سکن سکن پہ سوٹ کرتی ہے اس کے علاوہ کافی زیادہ لیڈیز کے ساتھ یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ ایسی کوئی بیس اگر ہم یوز کرتے ہیں اتنے زبردست کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کو یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ بیس بھی اس سے کر سکتے ہیں پارٹی بھی کر سکتے ہیں پارٹو جینیٹک میک اپ جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ اس سے ازلی کر سکتے ہیں موڈل میک اپ کر سکتے ہیں یعنی کہ ہر میک اپ کے لیے کافی کر دیتی دیکھیں سب سے پہلے اس بیس کے ٹیکش ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکش ہوتا ہے اوپر سے آپ اپنی کرتے ہیں تو اندر سے کچھ آئل ٹائپ کا فیل ہوتا ہے اگر اس طرح سے آئل فیل ہوگا تو آپ کو ٹینشن نہیں لینا کہ اتنا زیادہ ہے اگر آئلی فیس پہ لگائیں گے تو آئل ہو جائے گا تو ایسا بھل نہیں ہوگا کیونکہ اس طرح سے جو ہونے سے آپ کو بچاتی ہے اگر آپ کے فیس پہ سپور ہو جاتے ہیں اکنی ہو جاتا ہے کوئی سی بھی بیس کرتے تو فورا اکنی یا پیمپل آجاتا ہے بنا سکتے ہیں یعنی پولر سکریٹ بیس جو بہت زیادہ پولر میں یوز کی جاتی ہے بہت ہی پرویفیشنل سکریٹ بیس ہوتی ہے جس کے یوز کرنے سے آپ سوائٹنگ کا ایشو ہے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے بیس لانگ لاسٹنگ ہو جاتی ہے اس بیس کی آپ کوئی فکسر پوڈر یوز کر سکتے ہیں یا پھر کمپیک پوڈر یوز کر سکتے ہیں یا پھر لوس پوڈر یوز کر سکتے ہیں کوئی سب بیس پوڈر یوز سکتے کرنے کے لیے لاغ لاغ بیس بیس مل جاتا ہے کافی افکتیف ہوتا پرائز دونوں کی سکتے نائٹ کے لیے آپ میک اپ کوئی سکتے نائٹ لگا سکتے بیس پر لگا سکتے لگا لگ 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 اس کے بعد کوئی سے بھی پرائمر یوز کریں گے بیس پرائمر اینی پرائمر یوز کر سکتے ہیں گلائمر فیس کا بہت ہی زبردست ہے مسروس کا بہت ہی اچھا سا ہے تو ڈیفرنٹ کمپنیز کے آپ پرائمر یوز کر سکتے ہیں پرائمر کو بھی اپلائی کرنے کے بعد دو سے تین منٹ کا ویٹ کریں گے کیونکہ اگر آپ پیٹ نہیں کرتے تو جتنی بھی آپ کریم سے وغیرہ لگاتے ہیں تو آپ کی سکن پر اچھی طرح سے پینٹریٹ نہیں ہوتی تو اس کے لیے آپ کو اچھائیے کہ آپ دو سے تین منٹ کا ویٹ کریں اس کے بعد پھر اس لاؤ گ بیس کو یوز کریں گے اپنے فیس پہ پورے فیس پہ اچھی طرح سے آپ لگا لیں گے ویٹ سپنج اگر آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ڈرائیوز کرتے ہیں سپنج تو ڈرائی کی ہلپ سے بھی بھی کٹ سکتے ہیں اس کو اپلائے با اگر ویٹ سپنج کی ہلپ سے آپ لائی اس کے بعد کوئی سا بھی فکسر یوز کر لیے میک اپ فکسر جو ہوتا ہے مصروس کا بھی بیسٹ ہے اس کے علاوہ ڈیفرنٹ کمپنیز میں آپ کو مانکر سے ازلی مل جاتا ہے سو میں نے بی بی کمپیک یوز کیا ہے اور آپ دے سکتے ہیں بہت ہی خلالی سی بیسٹ لگ رہی ہے بہت ہی نیچرل سے افیکٹ آتا ہے آپ دے سکتے ہیں یہ جو بی بی بیسٹ ہے اس میں کافی زیادہ پارٹیکلز ہوتے ہیں گلیڈرز تو وہ بہت ہی اچھا سا لگتا ہے اور اس کے بعد واتر ٹیسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں واتر ٹیسٹ سے آپ کو بتا چل سکتا ہے کہ یہ واتر پروف ہے یا نہیں یا لانگ لاشتنگ رہے گی یا نہیں سو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کافی زیادہ اس میں واتر ڈال دیا ہے اور بیسٹ جو ہے وہ وہیں کے وہیں ہیں یعنی کافی زبردست ریسٹ کا ڈیزلٹ ہے لازلڈ ہوجی بلا Serain's ڈان !!! آپ د zachصر دیکھ سکتے ہیں جو پر میں نے اپلیکیشن کی ہے بیسٹ کی اور جہاں پر میں نے نہیں کی ہے دونکہ دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے جے آپ دیکھ سکتے ہیں جو دین پیکجنگ ہے اس کے starch کو والے واپی پیکیڈ سکتے ہیں دوڑا سا اچھ میں ملے پیکجنگ ہے اس میں منون سے ملے امرین sway وارش عیهم جو کافی زیادہ ڈالر دین پیماری بے یک اس کے لئے اس کے لئے пойب جاتے میں اپکیشنگ ساعتے ہیں کرتے ہیں کسی بھی فارم کی ویسکراتی ہیں تو ایس کا ریزلٹ اس کا سیک ہی ہوتا ہے آپ ریزلٹ اچھی طرح سے ڈھا پاتے ہیں یا آپ کا پرائمر تbench کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو آپ کی بیس ہے وہ اچھی نہیں رہتی لانگ لاسٹنگ نہیں رہتی یا پھر آپ کے فیس پہ سکرچس آنا شروع ہو جاتے ہیں سوائٹنگ کا ایشو ہوتا ہے دیکھیں جب آپ اپلیکیشن اچھی نہیں کریں گے تو پھر ایک میں آپ کو ایکزمپل شیئر کرتی ہوں جو لیڈیس ہیں تو اپنی ایکزمپل بہت اچھی طرح سے سمجھ جاتی ہیں یعنی کہ اگر آپ اپنی سسٹر کی گھر جاتی ہیں یا پھر اپنے فرینڈز کے آپ گھر جاتے ہیں ان کے گھر میں بہت زبردستی بریانی بنی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں یار کس طرح سے بریانی بنائی بہت ہی مزے کی لگ رہی ہے تو آپ اس کے انگریڈین بھی پوچھیں ان کو بتانے کا فل میتر پوچھ لیتے ہیں پھر وہ گھر میں آپ ٹرائی کرتے ہیں یہاں تک کہ جو رائز بنائے ہوئے ہوتے ہیں کون سی کمپنی کے رائز ہوتے ہیں وہ بھی آپ پوچھ لیتے ہیں یعنی کہ بناس پتی ہے بریانی کے کوئی بھی غلطی نہیں ہے یا پھر آپ نے جو رائز لیتے ہیں مارکٹ سے وہ اس میں کوئی پرابلم نہیں آپ نے مسالے جو ڈالے بلکل وہی ڈالے دیں تو اس میں بھی کوئی ایشو نہیں آپ کے بنانے پہ ایشو ہے یعنی اگر آپ اسی میتھر کو فالو کرتے ہیں یعنی کہ آپ ایک کلو چاوال میں کتنا مسالہ ڈالنے ہیں اس کو بالکل ایزٹس فالو کرتے ہیں تو شاید اسی طرح کی بن پاتی تو اسی طرح سے جو میک اپ بیس ہوتا ہے وہ آپ اسی طرح سے فالو کر کے میک اپ بیس کو ریڈی کرتے ہیں تو اسی طرح سے آپ کی بیس بنتی لونگ لاسٹ رہتی اسی طرح سے آپ کو اسی بھی نارمل سے اگر بیس یوز کرتے ہیں جو 300 400 میں ایزلی مارکٹ سے لوکل مارکٹ سے ملتی ہے جس کا ریڈلٹ بہت ہی اچھا رہتا ہے اس کا ریزن یہی ہوتا ہے اپلیکیشن اگر آپ اچھی کریں گے جس طرح سے اگر آپ سیلا چاوال لے رہے ہیں یا پھر ایکسوینسی جتنے بھی رائس لیتے ہیں اور پھر بریانی بناتے ہیں تو بہت ہی مزے کی بنتی ہے اسی طرح سے کافی جو لیڈیس ہوتی ہیں جن کے بجٹ میں اتنا نہیں آتا یعنی کہ آپ بریانی اگر بناتے ہیں اتنے بجٹ میں آپ کے رائس جاتے ہیں تو میڈیو رائس سے بھی بہت ہی زبردستی بریانی بنا لیتی ہیں ایکزیمپل آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی یعنی کہ رائس کے اوپر آپ کو فوکس نہیں کرنا کہ کون سے رائس لینے کیا ہے یعنی کہ اسٹک کوئی سی بھی ہو بیس کوئی سی بھی ہو اگر آپ صحیح سے ہنڈل کرنا جانتے ہیں اچھی طرح سے اپلیکیشن کرتے ہیں تو آپ کی بیس لانگ لاسٹنگ بھی بنتی ہے وارٹر پرو بھی بنتی ہے بہت ہی فلاولیس سی لگتی ہے بہت ہی زبردستی ریزلٹ رہتا ہے افورڈیبل بیس پہ بھی میں پہلی ویڈیو بنا چکی ہوں اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے وہاں سے جا کے آپ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں بہت ہی افورڈیبل بیس ہے اور ریزلٹ بھی کافی افیکٹیو ہے بہت ہی زبردستہ ہے میں نے ٹرائے کیا ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کریں یعنی کہ آپ کسی بھی ایونٹ میں اس کو اپلائی کر کے جاتے ہیں بیس کو تو آپ کی بیس بہت ہی مزے کی فلالیسی بنتی ہے اور ہر کوئی پوچھتا ہے کہ یار کونسی بیس لگائی ہے جس کا ریزلٹ بھی بہت ہی زبردستہ ہے بہت آپ جب اس کو بتاتے ہیں کہ بہت ہی افورڈیبل پرائیس کی جو بیس اپلائی کیے تو وہ حیران ہو جاتا ہے بلکل بھی اس کو بلیو نہیں ہوتا سو ویور یہ تھی کچھ بیس کے انفرمیشن جو آپ کے ساتھ پہ نے شیئر کر دی ہے اس کے علاوہ بیڑی ویڈیو آپ کے لئے تھوڑی سی بھی ہلپ پر رہی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور پر لیچے کا ملتے ہیں نیکس ویڈیو پر اللہ حافظ